تم شانتی دوٹ بن آئے شانتی کا پاٹھ پڑھا کر چلے گئے تم شانتی دوٹ بن آئے شانتی کا پاٹھ پڑھا کر چلے گئے مانب کو مانب کی اصلی پہچان بتا کر چلے گئے تم شانتی دوٹ بن آئے شانتی کا پاٹھ پڑھا کر چلے گئے اوم شانتی سنگم یوگ برتمان جو چل رہا ہے وہ بہت کلیاڑکاری یوگ ہے اس یوگ میں ہی پرمپتہ پرماتما پرمدھام سے اس دھرہ پر آتریت ہوتے ہیں اور گیان گنگاؤں کے دوارا سارے وشو کا کلیاڑ کرتے ہیں تو کلیاڑکاری شیو بابا نمیت بن کر کے سبی کو نمیت بنا کر کے کرنکرابنہار بن کے سارے دیش بشو ساری آتماوں کا کلیاڑ کرتے ہیں گیان امرت پلا کر کے تو بابا کے جو بچے ہیں جن کو آج ہم اپنا پوروچ کہیں تو ہم بہت سو بھاگیے سالی تھے اور ہیں جو بابا نے ہم کو سمیہ رہتے بھی چن لیا اور اپنا بنا لیا ہمارے جو بھی برتمان سمیہ پوروچ ہیں ان سب کی پالنا لینے کا مجھے سو بھاگیے پرات ہوا یا یوں کہیں کہ جب بابا نے مجھے چنا تو اس یجیے میں سب ہی بھرپور پریوار تھا یہ شریف پریوار جو سارا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا سب کی پالنا لی شروع میں میں نے دادی چندرمانی جی سے ہماری سر میں پالنا لیا کہ بابا نے مجھے وہاں ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا اس کے بعد پھر میں مدبن میں چھے ماس رہی تو ممہ بابا دونوں کی ساکار میں پالنا لی تو اچانک ایک دن ممہ نے مجھے بھلایا کہا بچی اب تمہیں سیوا پر جانا ہے ویسے تو بہت لوگ مانگنی کر رہے ہیں پر میں چاہتی ہوں کہ تم کان پڑ جاؤ اور گنگے دادی کے پاس جاؤ تو مہلے تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ کہاں کیا کیسے سینڈروں میں جانا ہوتا ہے سیوا کرنا ہوتا ہے تو ممہ نے کہا کہ نہیں کان پڑ جاؤ اور ممہ نے مجھے گنگے دادی کی بہت ساری ویسے ستائیں بتائی اتنی خوبیاں بتا دی ممہ نے کہ مجھے لگا نہیں کان پڑ جانا ہی اچھی تھے اور ممہ اپنی طرف سے بھیج رہی ہے جب مجھے ممہ نے کان پور بھیجا اور میں گنگے دادی کے پاس آئی تو جیسا ممہ نے بتایا تھا وہ ایک ایک بات مجھے دادی کے اندر پرتکش دکھائی دینے لگی اور ویسے تو دادی جی یگی میں ایک ویشے شاتما ہے دادی جی کا جو پاٹ رہا یگی میں یا ڈراما انسار تو وہ بہت ہی اس یگی میں اکیلے چلی ان کے لوکک پریوار کا کوئی بھی جان میں سپورٹ دینے والا نہیں تھا ان کے اندر اتنی لگن تھی شب بابا کے لیے نشے تھا نہ ان کے چاچا ماما موسا بھوا کوئی بھی تیار نہیں تھا کسی کا سپورٹ نہیں تھا تو ایک اکیلے شوشکتی بن کر کے سچی میرا بن کے اور شب بابا کے ساتھ ان کی جو لگن لگی اسی آدھار پر دنیا کو تیاغا اور اس تیاغ میں بہت کچھ سہن کیا جو میرا کے لیے کہا اسے آدھک سہن کیا اور سہن کرنے کے پاس شاید ان کے اندر ایک سہن سیلتا اور تیاغ کی شکتی کوٹ کوٹ کے بھر گئی تو جیسے ماما نے بتایا وہ میں نے پرتکش دیکھا کہ کیونکہ اندر سہن سیلتا بھی ہے اور تیاغ کی مورتی بھی تھی تیاغ کے ساتھ ساتھ بابا میں لگن ہونے کے قارن ان کے اندر تپشیہ کی دھن بہت ہوتی تھی تو تیاغ بھی تپشیہ بھی اور دادی کے اندر دیکھا تو سیلتا بھی کیونکہ ماما نے کہا وہ بہت سیلتا سبھاؤ کی ہے اور بہت پریم سے سب کی پالنا کرتی ہے گیان کی گنگا ہے تو وہ وشیشتہ میں نے دادی کے اندر دیکھا اور جب میں ساتھ میں رہنے لگی دادی کے تو ان کی ایک ایک بات کو دیکھا کہ یگی کے لیے دادی کو کتنا پیار ہے کوئی بھی بستو آتی تھی کچھ ملتا تھا یا یگی میں کوئی دھن دیتا تھا کوئی سامان دیتا تھا تو سب سے پہلے دادی کہتی تھی نہیں یگی کو بھیجو ہمارا مہا یگی مدون ہے تو مجھے مدون پہنچانا ہے اور وہ کیسے بھی کر کے پہنچاتی تھی اور کوئی بھی کاریے بابا مممہ ادھکار سے جمعہ داری سے دادی کے اوپر ادھکار سے کہتے تھے تو گنگے دادی اس کو پورا کرتی تھی ایک باہر کی بات ہے کہ بابا ان کے پر بہت حجت رکھتے تھے مممہ بھی رکھتی تھی جب دھنباد اور سندری کا سنٹر کانپور سے کھلا تو دادی گئی تھی اس میں چکر لگانے سیوہ کے لیے اور بابا کا کہنا ہوتا تھا بچی جہاں بھی جاؤ تو تم جو ہے وہ مجھے سمچار جرور دو تو دادی کو سمچار دینے میں تھوڑا ٹائم لگا ایک سنٹر سے نکل کے دوسرے میں گئی پھر سمچار دیا تو بابا نے پتر لکھا کہ بچی تم جو ہے نا سمیں نہیں ملا تو دادی جی پھر تب سے ہر روز کری بابا کو ایک دن چھوڑ کے پتر سمچار لکھتی تھی بابا نے کہا کچھ نہ لکھو تو اوکے لکھ کے بھیج دو یہاں سب ٹھیک ہے سب آ رہے ہیں سب چل رہے ہیں تو ایسے دادی سیوہ کرتے کرتے پھر دادی جی نے کہا بابا کو ایک پتر لکھا دیکھو بابا کتنا پوزیٹیب سکھاتے تھے تو ایک دلک نگر میں جب اپنا بابو جی ماتا جی کے آسرم تھا گھر پر تو وہاں ایک بہت بڑے بہائی آتے تھے بیقتی نامی گرامی تھے وہ سریکراس نے کیا بھاکت تھے اور جب کلاس میں بابا کی مرلی میں سنتے تھے کہ سریکراس نے 84 جنم لینے والا انتیم جنم میں ہے اور بھاوش میں سریکراس بنیں گے یہ بات ان کو بہت کھلتی تھی کہ بھگوان پنر جنم میں کیسے آئے گا یہ گلت ہے باقی سب ٹھیک ہے تو دادی اور جا کے کلاس کے بعد وہ سب کو ایک اٹھا کر کے روڑ پر آپس میں باتیں کرتے تھے چرچہ کرتے تھے تو دادی نے بابا کو پتر لکھا کہ بابا یہ جو اروڑا جی ہے نا یہ میری ساری محنت ہم کرتے ہیں اس کو یہ برباد کرتے ہیں سب بھائی بینوں کو بھڑکا دیتے ہیں تو اس کے اوپر بابا نے بہت اچھا پتر لکھا کہ گنگے بیٹی وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے جن کچوں کچوں کو تم نے پالا ہے وہ چھٹنی کر رہا ہے جو نششے بدھی ہیں وہ تو بچیں گے ان کو بھیجا گیا تھا سانتوں سے کیسے مدوگری کراؤں گی ان کو کیسے کہوں گی بابا یہ طرف کہتا مانگنے سے مرنا بھلا اور بابا ہی کہہ رہا کہ جاؤ سانتوں سے مدوگری کراؤں تو اتنی آجیاں کھاری تھی دادی بابا کی آجیاں کا پالن کرنے کے لیے فرمان کو ماننے کا دادی آریدوار گئی اور جا کر کے سب ہی سانتوں سے ملی جتنے بھی مٹھ ہیں آشرم ہیں جتنے مہاتمائیں تھے اور سب کو یہی بولا کہ دیکھو جب آپ سب نے سنیاز کیا تو ہم ماتاؤں بہنوں نے آپ کو مدد کیا اب ہم نے سنیاز کیا ہے اب ہم نئی دنیا کو بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہم نے تیاک کیا ہے تو اب آپ لوگ ہم کو مدد کرو تو پوچھتے تھے دیوی جی کس بات کی مدد کریں تو دادی کہتے تھے آپ کو تو پتا ہے کہ آشرم کیسے چلتے ہیں ہمیں دھن کی مدد چاہیے آپ کے دوارا تو دادی کو بات کرنے کا طریقہ تھا جو پیار کا تھا سممان کا تھا تو ہر ایک نے دادی کو دیا اس جمانے میں چاہے کس نے پانچ روپے دیا کس نے گیارہ روپے دیا چاہے کس نے اکیس روپے دیا جیسا چھوٹا بڑا ماتما لیکن پورے ہری دوار سے دادی کلیکشن کریا اور کرا کر کے پھر بابا کو بھیجا تو بابا کو دیکھا کی دادی کتنی اگیاں کاری ہے اور نیرہنکاری جرابی ابھیمان نہیں آیا کہ ہم کیسے سنتوں کے پاس جائیں اور ان سے اکٹھا کر کے لائیں تو بابا نے شریمت دی ہے تو گنگے دادی کی بھی سیستہ تھی کہ بابا نے شریمت دی ہے اور اس کے بعد کانپور کی سیوائیں آس پاس پوری یوپی کی سیوائیں فیلتی گئی اور جیسے جیسے سیوہ فیلتی گئی ویسے ویسے کچھ نہ کچھ ہے یہ تو پتہ ہے کہ بیگن بھی آتے ہیں پیپر بھی آتے ہیں تو وہ بھی رہا پھر بنارس کا سیوہ کے اندر کھولا تو وہاں بھی بابا نے کہا جاؤ ان سنتوں کو بان مارو ان کو گیان سناؤ کیونکہ یہ تو بہت ویسے ہوتے ہیں اور ان کے ہاں سے سب ٹائٹل ملتے ہیں پدم بھی بوشن کی ٹائٹل ملتی ہے کس کو کچھ ملتا ہے تو گپتہ بھائی جی اور گنگے دادی گپتہ بھائی نے جب سیوہ کندر کھولنے کی ہمت کی بابا نے بھیجا تو گنگے دادی گئے اور ایک ایک مہتما سے ملتے تھے تو وہ پوچھتے تھے تم ساسٹر کتنی پڑھی ہو جو میرے سے بات کرنے آئی ہو تو دادی کیا تھے دیکھو میں نے ساسٹر تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے میرے پاس تو کیونکہ اپنے جیون کا انہو ہوئے اور کچھ نہیں ہے ہم آپ سے ہی سمجھنے آئے ہیں تو جو جہاں بنارس کے ویدوت منڈلی کے پریسیڈنٹ تھے جب ان کے پاس گئے تو کہا کہ کیا سمجھنا چاہتی ہو کہ آپ کیسے یوگ لگاتے ہیں آپ کس بھگوان کو مانتے ہیں بس ہم یہی جاننا چاہتے ہیں تو وہ کہے دیو جی جس کو جو مر جی یاد کرے سب بھگوان کے روپے دادی نے کہا نہیں آپ کس کو چاہتے ہیں آپ کسی بات کرتے ہیں تو جس بھگوان کو آپ مانتے ہیں اسی کو ہم بھی اپنا اشتر دیو مانیں گے جس بیدھی سے آپ دھیان لگاتے ہیں ویسے ہم بھی لگائیں گے تو آخر میں وہ پھر کھسیا جاتے تھے تو کہا کہے دیا نا جو جس کو سمجھ میں آئے اپنا اپنا بھگوان مانیں اور یاد کرے تو دادی نے کہا دیکھو میرے پاس انوہ ہے تو انوہ کے آدھار پر گن کو گیان سنایا کہ کیسے پرماتما ایک ہے اور سربوں پر وہی ہے اور ہم اس کو کس پرکار یاد کرتے ہیں آتما پاون کیسے بنے گی آتما میں شکتی کیسے آئے گی تو ایسے کر کے دادی نے سنتوں کی سیوہ کی بدوانوں کی سیوہ کیا اور ایک بار بابا نے کہا کہ بابا کے بچے اچھے اچھے جو نکلے تو وہ جا کر کے پہاڑوں پر ایکجیبیشن لگائیں اور وہاں پر تو لوگ فری ہو کے آتے ہیں بڑے بڑے آدمی آتے ہیں بی آئی پی آتے ہیں تو مہندر بھائی نے جو بھوپال والے انہوں نے جا کر کے ایکجیبیشن لگایا نینی تال میں اس میں سب مہارتی دادیاں گئی گنگے دادی سانتا منی دادی تو جا کر کے سمجھایا تو دلی کے رام گوپال سال والے جو آریے سماج کے مکھے تھے ان کو لگا برحمہ کماریاں یہاں بھی آگئی ان کو معلوم پڑا تو وہاں جا کے کافی بیروہ کیا بہت بیروہ کیا اور بیروہ کرنے کے باد وہاں پر سامنے ٹینٹ لگایا مائک لگایا اور جو ان کو بولنا تھا برحمہ کماری کے لئے بولا بہت نفرت بھری باتیں بولی تو آخر ان لوگوں نے پھر گورنر کے پاس گئے کیونکہ پہلے گرمیوں میں راجے پال ہیلی شٹیشن جالے جاتے تھے تو گورنر کے پاس گئے اور جا کر کے کہا جو اتر پردیش کے تھے کہ برحمہ کماریوں کو اس طرح سے نہ ان کو تو دیش نکالا کرنا چاہیے کیا بات ہے سارا انہوں نے سنایا تو کہا ٹھیک ہے میں سمجھوں گا تو دادی کے پاس سمجھ جا رہا کہ آپ دو لوگ آ جائیں اور ادھر سے ان کو بھی بولا رام گو پال سالوالے کو آپ دو لوگ آ جائیں اور سمجھ دیا اور یہی کہا کہ اچھا تو صدھ کرو تو دادی سانتہ منی دادی اور مہندر بھائی ادھر سے گئے ان کی طرف سے دو تین لوگ گئے تو جب راجی پال نے پوچھا بھئی آپ کو کیا اتراج ہے ان سے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا بولے یہ بھگوان کو سربیابی نہیں مانتی ہیں کہا بس اتنی سی بات ہے اچھا نہیں مانتی ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے اور یدی مانے تو کیا فائدہ ہے تو کچھ نہیں بتا پائے پھر دادی سے پوچھا تو گنگے دادی نے بتایا کہ ماننے سے یہ نقصان ہے اور سربیابی نہ ماننے سے پرمدھام نوازی ماننے سے یہ یہ فائدہ ہے اس بستار میں میں نہیں جاتی ہوں تو ایسے کل ملا کے گنگے دادی کو شروع سے سہن کرنے کا بہت جبردست پاڑ رہا گیان میں بھی سیوہ میں بہت بیروض سہن کیا اور جب لوکک والے تھے تو ان کا بیروض بہت سہن کیا جس کے کارن وہ ایک سہن سیلتا کی مورتی بن گئی تھی تو اتنی مورتی بن گئی تھی کہ وہ پریکٹکل میں دی بھی لگتی تھی اور بہت نرمان چت تھی بہت سرل تھی تو میں تو کبھی کبھی کہتی تھی دادی آپ جو ہے نا تپس آپ کرتے ہو اور فل ہم کو ملتا ہے بولی وہ کیسے ہم نے کہ گہوں کے کھیت کو سب پانی دیتے ہیں اور بثوا کو کوئی پانی نہیں دیتا ہے لیکن بثوا کو پانی گہوں سے مل جاتا ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے زیادہ شکتی سالی خات پانی لیتا ہے اس لئے آپ کے سنگ کا مجھے بہت اچھا فائدہ ہے تو میرا بھی آپ کے ساتھ ساتھ ادھار ہے اور دادی جی دیکھو ایسا ہے جیسے آپ تو نکلی ہیں گنگا جو ہے گنگوتری سے کہلا پربست تو پہاڑوں سے آتے ٹکراتے ٹکراتے آپ ہری دوار تک آئے تو جب وہ چلتی ہیں گنگوتری سے تو اس میں سے کچھ پتھر بھی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو وہ پتھر چلتے 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 ہری دوار تک آتے آتے وہ اتنے چکنے ہو جاتے ہے کہ ان کو لوگ رہا ہے اس طرح ہم دادی کے ساتھ کبھی کبھی پیار سے بیٹھ کے مجاک میں ہسیم باتیں کرتے تھے تو ایسا ہے کہ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنے کا بہت فائدہ ہے اور میں بچپن سے دادی کے ساتھ رہی دادی نے ہر ایک چیز سکھائی ہم کو ہر کلا سکھائی بیوہار سکھایا اس طول بھی سکشم بھی ہر طرح سے ٹرینڈ کیا تو یہ موقع دادی کے ساتھ رہنے کا مجھے ملا اور بیوہار ایک روپ میں بھی بتایا جیسے ایک بار ہمارے پاس ایک بھائی آتا تھا اور وہ ڈیفینس میں سربیس کرتا تھا لیکن تھوڑا دیماغ سے کام نہیں لیتا تھا ٹائم پر آئے کبھی بینا ٹائم آئے کبھی کیسے آئے تو ہم اور آکے کلاس میں لیٹ جائے کبھی گیت گائے کبھی کچھ کرے مانا کچھ ایسی باتیں کرتا تھا تو میں اس کو تھوڑا کڑے روپوں میں بول دیتی تھی تو دادی مجھے بولاتی تھی کہا دیکھو ایسے نہیں بولنا چاہیے تو میں کہتی تھی دادی آپ دیکھو یہ کرتا کیا ہے آشرم ہے کوئی نیام مریادہ ہے تو کہیں اس کو پیار سے بولو کیونکہ اس کو آپ ایسے بولیں گے تو کبھی اس کے من کو ٹھےس لگے گی انسلٹ فیل کرے گا یہی بات پیار سے سمجھاؤ تو آنے دو بابا کا بچہ ہے تو ہم کہتے دادی کس کام کا بچہ ہے ٹائم بے ٹائم آتا ہے نہ اس کے تن کا سہیوگ ہے نہ من کا سہیوگ ہے نہ بدھی کا سہیوگ ہے نہ دن کا سہیوگ ہے تو دادی مجھے سمجھاتی تھی نہیں یہ نہ دیکھو کہ چاروں پرکار کا سہیوگ نہیں ہے کبھی کبھی ایک سمیہ ایسا آتا ہے جب کھوٹے سکھے بھی کام میں آتے ہیں تو میں کہتی دادی یہ کھوٹا سکھا کیا کرے گا کس بات سے کام میں آئے گا کام تو انہی چار چیزوں سے لیا جاتا ہے تن سے من سے دن سے بدھی سے کوئی ایڈوائز کرے اس کا تو چاروں پرکار کا سہیوگ نہیں ہے کان بابا کے گھر پہ آتا ہے بابا کے در پہ آتا ہے بیوہار کرو فردادی بھائی کھوٹے سکھے کام میں آتے ہیں سمیہ پر آئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی سمیہ دیکھوں گی کب آئے گا تو جب یہ 84 کا دنگا ہوا 1984 جب اپنی دیش کی پردان منتری شریمت اندرہ گاندی کی ہتیا ہوئی آپ سب کو پتا ہے کہ دیش کا ماحول کیسا تھا کرف لگا تھا اپنا آشرم بھی اسی میں جل گیا تھا تو ہم لوگ دوسری جگہ تھے کوٹل کے اندر وہ لوگ لے گئے تھے مجھے پانچ بہنے تھی تو لوگ لے گئے ہمیں ٹھکانہ تو دیا اپنے یہ رکھا لیکن بھوجان بستر ہمارے پاس پیشت برس رمال تک بھی نہیں بچا تھا تو وہ بھائی پھر ڈیفینس میں اور کوئی ہمیں مدد بھی نہیں کر سکتا تھا کرفو بہت جبردست تھا ملٹری کو آرڈر تھا کہ کسی کو دیکھو تو سیدھا گولی مار دو کوئی سڑک پہ آیا کیسے ابھی ہمارے کو کون مدد کرے فون تو سبھی کریں تو وہ جو ڈیفینس والا بھائی جس کو دادی کہتے تھے کہ کبھی کھوٹا سکھ کا کام میں آئے گا تو اس کے باز تو ڈیفینس کا آئی ڈی کار تھا تو گلے میں پین کر کے آج 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 دادی کوئی سیوہ بتاؤ کوئی کام بتاؤ کہ اس کو تو کوئی روپ نہیں سکتا تھا ڈیفینس والے کو تو یہ کہتا تھا اچھا تو وہ کیا کرتا تھا نیم کے پیڑ سے داتون توڑ کے لاتا تھا اب یہ کرو اپنے ڈیفینس کے کینٹین سے دودھ کا پیکٹ لے آتا تھا کہیں سے کچھ لے آتا تھا تو ایسے لال آ کے وہ چیزیں دیتا تھا اور سنٹر سے یا اپنے جو انیل بھائی بہن جیسے سنترام جی تھے سب ہی تو جو گوپتا جی انیل بھائی اشوک بھائی کے ہاں سے جب بھو جن بناتے تھے تو لینے وہ ہی جاتا تھا ٹیفین اس طرح قریب دس پندرہ دن جب تک کڑا کر ہوتھا تب تک اسی نے یہ سب کام کیا تو دادی کہے دیکھا آج کھوٹا سکھا کام میں آرہا ہے کوئی بھی چاہ کہ جن کو تم منج پر بٹھاتی تھی جن کو تم ٹیبل پر کھانا دیتی تھی جن کو سممان دیتی تھی آج وہ چاہ کہ کچھ نہیں کر سکتے وہ مجبور ہیں اور جس کو تم دو شبد کہتی تھی آج دیکھو کام میں آرہا تو تب سے لے کر کے مجھے بھی لگا کہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو تو وہ بابا کا بچہ ہے اس کو بھی پیار دینا ہے سممان دینا ہے تب سے میری کوئی بھی ہو گریب ہو شاوکار ہو تو منا گنگے دادی کی اتنی دور درشتی دورہ دیسی کہ کبھی بھی کسی سمیے پر یہی کام آئے گا بڑے بشواز کے ساتھ کہتی تھی بڑے گیرنٹی سے کہتی تھی کہ دیکھ نا ایک دن آپ کو کام میں آئے گا تو اس طرح لگا کہ کبھی بھی کوئی بھی جیسا بھی بابا بچہ بابا کے گھر میں آتا ہے سب کو پورا سممان دینا ہے دادی جی یہاں تک کہتے تھے کوئی رکشا والا آیا کسی گاڑی کا ڈرائی آیا اس کو بھی اتنے ہی سممان سے بھوک دینا ہے اس کو لگا کہ مجھے یہاں پیار اور سممان ملا تو وہ دیکھنا ہمیشہ کے لئے اس کو یہاں کے لئے پیار ہو جائے گا تو یہ دیکھا کہ دادی کہتے تھے نہیں دیکھو اس کو ڈرائی بر سمجھ کے مت دو رکشا والا سمجھ کے مت دو اس کو ایک آتما سمجھ کے اس کی سیوہ کرو تو اس طرح دادی نے یہ بھی سکھایا کہ اس کے برطمان گریبی یا position کو نہیں دیکھنا ہے اس کو سمجھ پانی بھی دینا ہے تو سمجھ پیار سے پانی دینا ہے تو دادی جی کے اندر یہ بہت دل میں ہوتا تھا تو ایسے دادی جی کی ایک بشیشتہ بہت تھی اتنی ایک تھی اس سمجھ ہمارے پاس کار نہیں تھی اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو کوئی بھائی کو بلاتے تھے پھلانی جگہ جانا ہے پہلے سے اور وہ ٹائم تو وہ بھائی جب گاڑی لے کے آتا تھا اگر دو بجے جانا ہے دھائی بجے جانا ہے کتنے بھی بجے جو ٹائم فکس ہوتا تھا تو دادی کہتی تھی کیونکہ ہمارا جو آشرم تھا وہ سیکن ٹلور پہ تھا تو وہ بھائی آئے گا گاڑی پارک گرے گا پھر وہ اوپر چڑھے گا پھر مجھے بلائے گا تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کے آنے سے پہلے چل کے نیچے بیٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے تھے ایسی بھی کیا بات ہے دادی جو آپ کو اتنی جلدی رہتی ہے کار نہیں جو سمیں دیتا ہے اس کے سمیں کی قیمت سمجھو وہ اپنا سمیں نکال کے آئے گا چاہے دکان سے چاہے آفیس سے کوئی بھی ہو گا وہ میرے لیے ٹائم نکال کے آیا ہے بابا کی سیوہ کے لیے ٹائم تو اس دوسرے کے بھی سمیں کی بہت قیمت سمجھتی تھی تو دادی کو سمیں کا بھی بہت قدر تھا تو اس طرح سے دادی کو سمیں سنکل ہر ایک چیز کی دادی بہت قدر کرتی تھی تو ہمیشہ کہتی تھی نہیں اگر اس ٹیشن بھی جانا ہے تو آپ پانچ منٹ پہلے پہنچ جاؤ بھلے انتجار کرنا ہو اس سمیں اگر ہم دیر سے پہنچ یں گے تو راستے بھر ٹینشن رہے گا کیونکہ رکشہ میں جانا ہوتا تھا سائیکل رکشہ میں تو ہمیں ٹینشن رہے گا تو ہماری جو سانسیں ہیں وہ بابا کو نہیں یاد کریں گی میری سانس بیکار جائے گی پہلے جائیں گے سائلنس میں جائیں گے پانچ منٹ تو بابا کی یاد کرتے ہوئے جائیں گے پلٹ فارم پہ بھی انتجار کیا گاڑی کا کوئی حرجہ نہیں بابا کی یاد میں رہیں گے اس لئے کبھی نہ سوچو کہ پانچ منٹ بعد نکلیں گے پیار سے کرنا ہے ہمیشہ دادی کہتے بھلے ایک سبجی بنے ایسی بنا جائے تو ہاتھ ماؤں نہ پھولے سوچنا نہ پڑے اب کیا کریں اس کو کیا کھلائیں وہ ایک سبجی تینی اچھی بنا ہو جو وہ ہی کھا کے تریفت ہو جائے تو منہ quality دادی کو پسند تھا کام کی بھی quality سفائی کی بھی quality ہر چیز کی quality پسند تھی ایک گھڑی کی سوئی بھی ایک منٹ نیچے اوپر نہ اس کو ٹھیک کرو یہ گھڑی بارہ بج کے پانچ منٹ کیسے چل رہی بارہ بج چل نی چاہیے تو گھڑی ایک ریٹ ہو چار پائی کا بشتر بلکل ایک ریٹ ہو جر آب سکھ نہیں ہو ہر چیز بیوست تھی تھو کلندر بھی ٹھیک سے ٹنگ ہوئے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی باتیں دادی بہت ٹریننگ دیتی تھی چپل جوتا بھی لائن سے کیسے لگے ہوئے ہو تو بہت اچھے سے دادی ایک چیز کو بتاتی تھی سکھاتی تھی تو ان کے اندر بہت ساری ایسی کچھ بیشیشتہ ہی تھی اور ہر کاریے کرنے کے لئے بیشیشتہ ہوتی تھی تو ہمیشہ دادی ریڈی رہتے تھے کبھی کوئی کہے دادی یہاں جانا ہے ہم کہتے دادی وہ اس تھان آپ کے جانے کے لائق نہیں بہت چھوٹا ہے دادی کہتی سو کیا اس کی بھاؤن اے تو بڑی ہے اس کی دل تو مجھے پوری کرنی ہے نہیں مجھے چلنا چلو وہاں رکشا نہیں جائے گی گلیوں میں پیدل جانا ہے کہتی تھی نہیں تو چلوں گی نا میں تو دادی ہر کی بھاؤن کی بہت قدر کرتی تھی سبیدھا نہیں دیکھتی تھی یہاں تک کی ایک گاؤں میں جانا پڑا سیوہ کی لئے تو وہاں بستر بھی نہیں تھا تو نیچے انہوں نے فوس بچھایا اور فوس بچھا کر اوپر سے چادر ڈالی دادی جی سوئے کہ سو کیا ہم سکھ کے لئے تھوڑی آئے ہوئے ہیں ہم تو بابا کی سیوہ کرنے کے لئے آئے ہیں سکھ تو ستیوں میں ملے گا یا مجھے تھوڑی نہ سکھ لی نہ ہے تو ایسے کرتے گنگے دادی بہت کچھ سکھاتی رہتی تھی اور بہت پیار سے چلاتی تھی ہر اتنا وہ آپ کے لئے نہیں پیار سے بولتے ہیں تو دادی کہتی تو کیا ہوگا وہ نہیں کرتے مجھے کرنا ہے کیونکہ کوئی نہیں کرتا اس کے دیکھ کر کے کارن میں اپنا سنسکار خراب کر لوں مجھے اپنا سنسکار نہیں خراب کرنا ہے مجھے اپنے کرم سریشت کرنے اپنے سنسکار سریشت بنانے کسی کو دیکھ کر کے کہ وہ ایسا نہیں کرتا ہے نہیں اور یہ کئی بار پریکٹیکل میں نے دیکھا ایک بار تو ایک تیچر بہن دادی کو بہت کچھ کہا دادی چپ چاپ سنتی رہی سنتی رہی کچھ نہیں بولی جب وہ بول کر شانت ہو گئی تب دادی کمار کا دادی نے سنونیس نبی قیان میں دادی کو لے گئے تو سب نے مجھے بادھائیاں دی دادی جانکی نے مجھے اپری سیشن کا لیٹر دیا کلاس کرانے کا اور تم مجھے یہ سب چیزیں دی تو جیسے میں نے سب کا سوئی کیا تمہارے کو بھی تھنگس دیتی وہ بیچاری اتنی شرم آ گئی اتنی شرم شار ہو گئی کہ خودی پھر معافی مانگنے لگی تو کبھی دادی نے کسی سے نفرت نہیں کیا کسی نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں وہ نہیں بولتے تو کیا دادی اپنے سے بولتی تھی دادی سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی تھی کیونکہ ہم اور گرجہ بہن دو بہن دادی کے پاس تھے ہم دونوں چائے نہیں پیتے تھی کبھی بچپن سے نہیں پیا تو دادی کہتی تھی کہ تم لوگ اپنا اور کوئی کام کرو چائے تو میں بنا لوں گی مجھے پینا ہے میرے لئے تمہیں کیا انتجار نہیں کرنا ہے کہ دادی کب چائے پیے گی تو میں چائے بنا کے دوں تو مجھے جب پینا ہوگا میں کر لوں گی اس کے لئے تم لوگ اپنا ٹائم برباد نہیں کرو چاہے ریشت کرو چاہے کتاب پڑو چاہے یوگ لگاؤ کچھ بھی کرو لیکن میری چائے کا انتجار مت کرو اور یہاں تک کہ اگر کوئی سیوہ کندر کی ٹیچر بین آ جاتی تھی تو دادی اپنی بھی چائے بنا لیتی تھی اس کی بھی بناتی تھی اور اس کو کمرے تک چائے پہنچا کے آتی تھی بنا اتنی تو نیرہ انکاری تھی چھوٹی بین تو بھی اس کو کمرے دے آتی تھی چائے تو دادی کو بہت تھا اگر کوئی کام ہم کر رہی ہیں تو کہتی تھی دیکھو تم اتنا کر رہی ہو تو میں بڑھتا نہیں دھولیتی ہوں یہ تو میں کر سکتی ہوں میں گملوں کو دے سکتی ہوں میں پوچھا لگا سکتی ہوں تو ایسے کام دادی جیسے میں باہر بھی نکلوں جب میں لاؤڈ کے آؤں تو دادی کر کے رکھتے تھی کہتے تھی نہیں اور اگر میری طبیعت کبھی خراب ہو جائے بکھار ہو تو دادی کہتی تھی دیکھو تم ریشت کر لوں کیونکہ پیار بھی بہت تھا تم ریشت کرو اور تمہارے بدلی میں دونوں یوگ لگا لوں گی امرت بیلے کا کیونکہ تمہیں دن بھر پھر بھٹک نہ کیونکہ فیلڈ کی بھی سیوہ مجھے کرنی ہوتی نہیں تمہیں آرام مل جائے گا تو تم دن میں بہت کام کریں گی ایسے کر کے دادی بہت پیار سے بہت اس سے ہر ایک کے ساتھ ان کا بہت پریم بیوہار رہتا تھا تو دادی جی ہمیشہ کہتی تھی جو بھی کرو پیار سے کرو سمیں برباد نہ ہو کسی کے پرتی کوئی سنکلپ نہ چلے ایسا کام نہ کرو اگر باہر میں مارکٹ میں جاتی تھی تو دیر ہو جائے تو دادی کہتی تھی کیوں تم کو خبر کرنی چاہیے اتنا دیری میرے بیارت سنکلپ چلے کیونکہ تفکار کی سبیدہ اتنے پیسے نہیں تھے مارکٹ پیدل جانا سمان لینا تو کہیں نہ دکان میں دیر ہی ہو جائے تو میرے سنکلپ چلتے کہ دیر کیوں لگائی تو مجھے فون اب دادی فون کہا تو میں مارکٹ میں اگر کبھی دیر لگنے کا ہوا یا میں کسی آفیس ورک سے گئی تو میں یہی دیکھتی تھی سڑک پر کہ کہا کس بجلی کے کھمبے سے کس دکان میں تار گئی ہے اس دکان والے کے پاس ٹیلی فون ہے پھر میں اس کو جا کے بولتی تھی کہ میرا ایک فون لگا دو مجھے خبر کرنی کہ میں کتنی دیر میں گھر پہنچ گی تو دادی نششن دو جاتے تھے تو اس ملے کبھی بھی کوئی بھی آئے اس کو پیار سے سمجھانا پیار سے کھلانا تو ان کی بہت ساری ویشیشت ہیں دادی کی رہی اور جو میں نے جیون بھر ان کے ساتھ دیا یہاں تک کی دادی کو رہتا تھا میں اپنے اوپر کچھ بھی خرچا نہ کروں کتی تنہیں یہی جو بچات ہوگی یگی ہوگی کوئی سیوہ میں لگے گا ہمیشہ کبھی بھی جھوٹا چپل بھی نہیں بس ان کی جو بھابی اجمیر سے بھیج دیتی تھی وہ سمجھ دو روپے ایک چپل ہوتا تا وہ ہی پیانتی تھی گھر باہر کہتی تنہیں اپنے اوپر نہیں کھرچ کرنا ہے وہ مجھے سیوہ میں لگانا ہے یگی میں دینا ہے تو کبھی بھی اپنے اوپر دادی نے کچھ بھی خرچہ نہیں کیا یہاں تک کی لاشٹ گھڑی جب دادی کی طبیعت خراب ہوئی اور ہسپیٹل جانا ہوگا تو دادی نے کہا کیوں مجھے ہسپیٹل لے جا رہے تو کہا بکھار کہتی ہے اچھا بکھار کے لئے کوئی ہسپیٹل جانا ہوتا ہے کیا لیکن دیرے دیرے ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ڈائرٹ آئی سیو میں بھرتی ہوئی جب آئی سیو میں گئی اور جب پانسل میں آئی تو بولی یہاں کیوں اتنا سمجھ جا گئی کہ میں آئی سیو میں ہوں اور اتنا بڑا ہسپیٹل ہے اور اس کی اتنی تو خرچہ لگتا ہوگا تو کیا جرورت ہے میرے پر خرچ کرنے کی تو میں نے کہ دادی آپ جو ہے نا ایک پائی کا خرچہ نہیں اور آپ نے شنط رو پولیس ہو کیسے ہم نے کہا کوئی نا آپ سے فیس لے رہا نا کوئی ڈاکٹر خرچہ لے رہا نا ہسپیٹل والے لے رہے کہ اچھا میرا سب فری کر رہے میں نے کہا تو کہتی دیکھو یہ تو پھر میرے پہ بوز چڑڑ رہا ہے تو ایسا کرو انہوں کو سب کو گفٹ دو اور اس میں کوئی ایسی وگر الگ آدو آئی سیو میں پوچھو کہا کمی ہے کوئی بیٹ کے آگے چاہیے تو کچھ تو کرو میری طرف سے تو میں نے کہا ہاں دادی کر دیں گے تو منہ ان کو یہ رہتا تھا کہ پہلے تو خرچہ نہیں کرنا ہے اور اگر کیا ہے تو اس کو اتنا ریٹن بھی کرنا ہے مجھے ریٹن کے روپ میں دے دو تو ہر ایک کے ریٹن کا دادی کو بہت خیال رہتا تھا کہ اس کو ایسا کر دینا ہے پیار سے تو دادی کے اندر وہ شہن شکتی میں نے دیکھی کہ کبھی بھی دادی نے یہ نہیں کہ مجھے تکلیف ہے یہاں تک کی ڈاکٹرز کو بھی کہتی تھی جب ڈاکٹر آتے تھے چکر لگانے راؤن پہ تو ان کا ہی حال چال پوچھ تھی تو سہن شکتی بھی بہت تھی اور جو کوئی آتا تھا دادی کے سامنے کچھ دکھڑا روتا تھا تو دادی کے اندر سمانے کی کا سنکل اور ہمیشہ دادی کو یہ رہتا تھا کہ پریوار جڑا رہے کسی کا پریوار بکھرے نہیں کیونکہ بابا آیا ہے سکھ شانتی دینے کے لیے تو وہ پریوار کبھی ٹوٹے نہیں کسی کا تو ایک ایسا ہی پریوار تھا جو بہت نامی گرامی پریوار دو پریوار ایسے تھی اور وہ دونوں پھر بہنیں باندلی بنی ان کے ہزمن منہ کرنے لگ لیکن دادی کا بیوہار اتنا اچھا تھا تو ایک کو جیسے اس کا پتی کچھ کہتا تھا ایک ڈانٹ مار پڑتی تھی تو گسے میں بھاگ آتی تھی تو دادی اس کے یوگل کو تراند فون ہوگا تو ایک دو دن میں آپ یہ پہنچوا دوں گی بھید دوں گی سمجھا بجھا کے تو ان کو دادی کے پرتی بہت پریم تھا وہ کہتے تھی گھان گلت نہیں ہے دادی گلت نہیں سکھا دیتی ہے یہ گھان اُلٹا اٹھا کے ایسے سے کرتی ہے یہ ٹھیک سے گھان نہیں اٹھاتی ایسے دوسرا ایک پریوار تھا تو انہوں نے بھی کسی کہنے بہکائے سے ڈائی بورز کا کیس کر دیا بہت بڑے سیٹ تھے اور ٹارجن ہوجری ان کی تھی اور ان کی میسیس پھول رانی کے نام سے جانی جاتی تھی تو ڈائی بورز کا کیس کر دیا اور لمبی کہانی ہے کہنے مطلب سترہ سال تک کیس چلتا رہا وہ ہائی کورٹ میں بھی گیا تو سپریم کورٹ میں بھی گیا آخر پھر جب خارج ہو گیا تو سیٹ جی دادی کے پاس آئے گنگے دادی کو رو رو کے کہنے لگے کہ آتم اندرہ رام نے تو چودہ سال بنباس کیا ہے اور ہم نے سترہ سال کیا ہے اب میرا کیسے بھی کر کے رسطہ پھر سے جڑوا دو کیونکہ شروع میں گیان میں دونوں ساتھ چلے تھے اور دادی پرکاس مڑی کو اپنے کوٹھی دلہو جی میں بھی لے کے گئے تھے کونج دادی اور دونوں گئے جی ایک مہینہ وہاں رکھا تھا دادی کو ڈلہو جی میں تو کہا سیڑ جی ایسا ہے کہ آپ نشینت رو ہم کرا دیں گے اور پھول رانی کے بچے نہیں مانتے تھے کہ پتہ نہیں پاپا کے من میں کیا ہوگا کئی اصد نہیں اسی بہانے لے جا کے کچھ کر کے اور مدھوبان لے کے گئے بہت باب دادہ سے آشرباد دلائیا تو دونوں کی جیون بہت اچھی چلی پندرہ بیس سال تک جو جندگی ان کی تھی بجرپنے کی اتنے سکھ سے کٹی جیسے ان کو نیا جنم ملا تو دادی ہمیشہ توڑنا نہیں جوڑنے کا کہتی تھی چاہے کوئی کچھ بھی کرے کہ نہیں یہ غلط بات ہے رشتے نہیں توڑے جاتے کبھی توڑوائے نہیں جاتے اور ان کا بسواس میرے اوپر بہت تھا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو پر ساسنک کا ہو چاہے کچھ بھی کاروبار ہو کچھ بھی مارکیٹ کا ہو خریداری کا ہو تو میرے پر بہت بھروسہ تھا یہاں تک کسی بہن نے دادی کو آکے بڑکایا کہا دادی آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کتنا پیسہ لے کے نکلتی ہے پرز میں مارکیٹ کے لیے اور کیا کیا بھاؤ خرید کے لاتی ہے کبھی آپ بیریفائی تو کرو جو لائی ہے کیا اسی ریٹ میں لائی ہے تم کو کیا پتہ کچھ بتاتی ہے کتنا خرج کیا کتنا آیا بھنداری پھولا پھر سارا بینک بھی آپ نے اس کو سوپ دیا ہے اکیلے سب آپ ریٹ کرتی ہے جمع کرنا لے آنا خرج کرنا جو بھی ہے تو آپ دیکھو یہ کیا پوتا میں لکھتی ہے کبھی رمیج بھائی سے بیریفائی کراؤ اور پھر کتنا آتا کتنا خرج ہوتا ہے آپ کو کیا پتہ یہ گھپلا کرتی ہوگی کیونکہ کبھی کبھی برامنوں میں بھی ایرشا آجاتی ہے دادی سنتی رہی سنتی رہی جرہ بھی دادی کو نہیں لگا کہ تمہارے کو ایسا بولا ہے تو دادی نے ایک جواب دیا ان کو دیکھو جب سے گیان میں آئی ہے یگے میں سمارپیت ہوئی ہے چالیس سال ہو گیا جب یہ گھر لوٹ کے نہیں گئی چالیس سال میں تو باقی اس کا کون ہے جہا پیسہ چھپائے گی اور کرے گی جو دادی نے کہ ہاں مجھ بیش 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 آس اگر وہ گو کی ہتیا بھی کر گیا گی تو بھی میں جان اس نے نہیں کیا ہے کیونکہ دادی کا ہر کام جو سنبھالا دادی نے سکھایا تو اس طرح سے سیکھتے 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 اور ہر کاری کے لیے دادی کو بہت بیش تھا اور ہر کار یہ بہت اچھا کر کے لوٹے گی تو خریداری سے لے کر کے مارکیٹنگ سے لے کے پرساسنک سے لے کے سیوہ جو بھی تھی وہ سب دادی نے میرے اوپر چھوڑ دیا تھا کبھی مڑ کر کے نہیں دیکھا کبھی جو حساب نہیں میرے سے لیا تو بہت تھا ایسے دادی بیش بہت کرتی تھی لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اتنی پالنا لیے پور بجوں سے اتنی پالنا لیے کہ 45 سال ایک سنٹر پر اور گنگے دادی کے ساتھ ہی رہے اور ابھی بھی دادی کہیں گئے نہیں ہے ابھی ہماری جو بھی پور ساتھ ہے میں ایک چھوٹی سی بات اور سناتی ہوں کہ سب دادیوں کی دعائیں بردان کیسے لگتے ہے ایک بار جو بڑی دیدی جب مممہ بمبئی میں تھی تو دیدی بابا کے پاس تھی جب تک مممہ لوٹ کے آئے تو میں روز دیدی کے سر میں مدبن میں تیل لگاتی تھی دن میں پہلے دادیدی لگوانے کو تیار نہیں تھی پھر میں نے کہ دیدی مجھے تیل لگانے آتا کہ چھوٹری میں نے کہ دیدی آپ لگو آکے دیکھو مجھے چمپی مالی ساتھی ہے بولی وہ کیا ہوتا ہے ہم نے کہ یہ دادی کہاں سکھا میں کہا دیدی میں نے سکھا نہیں میں نے دیکھا ہے کہ دیکھا بتایا لکنو میں پارک میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو چلے جاتے تھے سام کو تو وہاں ایسے وہ گھومتے تھے چمپی مالی سوالے کوئی کرا تے تھے تو چھوٹی تھی میں دیکھتی تھی کہ اچھا تو تم میرے سرپ ایکسپری منٹ کرے گی میں نے کہاں دیدی آپ کو اچھا لگے تو کرانا اور نہ اچھا لگے تو بتا دینا تو جب میں دیدی کو تیل لگایا تو دیدی کو بہت اچھا لگا بولی تو بہت اچھا لگایا تم نے تو میں پورا تین ماں دیدی کو تیل لگاتی رہی تو دیدی ایک دن بولی کہ جتنے آتے گھر والے پارٹی والے سب میرا متھا کھپ آتے ہیں تو ان کا سردرد تو میں ٹھک کرتی ہوں اور میرا سردرد تو ٹھک کرتی ہے تو یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ جب جب تیرے سر میں درد ہوگا تو کون ٹھک کرے گا میرے پاس اس کا کوئی اتر نہیں تھا تو دیدی خود کہتی دیکھو بیدیا تم کو لائف میں کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا اور آج ساٹھ سال ہو گیا مجھے سر میں درد نہیں ہوا سردی ہو گرمی ہو برسات ہو 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 لے پڑے کچھ بھی ہو میں نجانتی کہ کبھی روحال بھی ڈھکی جاتی ہے آج تک مجھے درد نہیں آج کتنی ایکسیڈنٹ ہوگے چوٹا ہی سب کچھ ہوا یہ ہمیں بڑی دیدی کی دعا ملی ہے ایسے پرکاس منی دادی چندر منی دادی او جان دادی کی تو بہت ہی ملی اور اتن مہینی دادی جو ہمارے پوربہ جب ہماری سیوہ کر رہے ہیں جو کر کے چلے گئے اتنا خجانہ دے گئے ہیں کہ جس کا کوئی آنت نہیں یہ پوری بھاگوات سنا تو مجھے بہت سمی چاہیے لیکن میں نے ان کی تیاغ بھی دیکھا تفیسیا بھی دیکھا سیوہ بھی دیکھا شد نرمل ہردے بھی دیکھا ان کی شانت پریہ ان کا بیوہار دیکھا تو دادی کیسے سلاتے تھے کیسے کرتے تھے ورنہ تو ایک دادی کے ساتھ 45 سال نبھانا بھی سائد مشکل ہو جائے دادی کا کبھی کوئی اثار رکھ نہیں تھا مہنت بہت کرتی تھی ایک بار جب اپنا آشرم کا مکان بن رہ تھا تو دادی کہتی تھی دیکھو ایسا ہے کہ دو لیبر کا کام تو ہم تم کر لیں گے میں کہتی تھی دادی کیسے کہتی لیبر جو ایٹوں کو بھیگو تا ترائی کرتا ہے پائپ لے کے وہ کام تو صبح سے سام تک میں کروں گی میں پائپ سے ساری ہیٹوں کو بھیگا کروں گی اور جو وہ ملبا گرا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہے اس کو سمیٹھنے کے لئے ایک لیبر چاہیے تو وہ تم سمیٹھ لو بیٹھ کے تو دو لیبر کا پیسہ بچے گا تو جب تک مکان دادی اتھک سیوہ داری تھی نرمان چت تھی ان کو یہ نہیں تھا کہ میں لیبر کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو دادی کے اندر اتنی ویشیشتائیں تھی اور کیسے کیسے کر کے ہم کو بھی اتنا مجبوط بنا دیا دادی اتھک تھی تو مجھے بھی دادی نے اتھک بنا دیا دادی نشٹو موہ تھی مجھے بھی نشٹو موہ بنایا اور دادی نے جو پریم سے بہوہر کرنا وہ بھی سکھا دیا تو بہت کچھ میں نے دادی سے سکھا تو جیسا نام ہے گنگا تیرا پانی امریت تو دادی جی کا گنگا کا جل امریت بانی وہ سچ موچ امریت ہے تو گنگا گنگے دادی اور چانچ کی بات ہے کہ کانپور بسا بھی گنگا ندی کے کنارے ہے تو کول ملا کے وہ پتی پاؤنی دادی اتنی مہان دادی جس کا ساتھ مجھے ملا تو میں اپنے کو پرم پرم پدما بھاگ سال لی مانتی ہوں کہ اور دادی کی پریڑنا دادی کے سنکل وہ سیکھ وہ بائیبریشن وہ ابھی بھی مجھے پریہ ریت کرتے ہیں اور اسی کے آدھار پر میں چلتی ہوں مجھے کوئی مینط نہیں محسوس ہوتی اوم شان